حاضرانہ محجل سلامون علیکم آپ تمامی حضرات کو اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں باوز بلند نعرے سلوات حالی مریم حالی مریم چار مصو سے آگاست کرتا ہوں مطور خاصمات فرمائیں کی فرشِ محفلِ مولا ہم بچھا کے بیٹھے ہیں کہ فرشِ محفلِ مولا ہم بچھا کے بیٹھے ہیں اس جگہ فرشتے بھی سر جھکا کے بیٹھے ہیں فرشِ محفلِ مولا ہم بچھا کے بیٹھے ہیں اس جگہ فرشتے بھی سر جھکا کے بیٹھے ہیں تو جشنِ اگدِ زہرہ میں کس طرح وہ آئیں گے اگلا مصرہ بطور خاصمات فرمائیں کی جشنِ اگدِ زہرہ میں کس طرح وہ آئیں گے حقِ فاطمہ زہرہ جو بھی کھا کے بیٹھے ہیں جشنِ اگدِ زہرہ میں کس طرح وہ آئیں گے حقِ فاطمہ زہرہ جو بھی کھا کے بیٹھے ہیں چار میں سے اور زمان ترمائیں کہ علی فروگ شریعت کا کام کرتے ہیں علی فروغ شریعت کا کام کرتے ہیں یہ کام گھر کے سبھی خاص و عام کرتے ہیں علی فروغ شریعت کا کام کرتے ہیں یہ کام گھر کے سبھی خاص و عام کرتے ہیں تو علی اکیلے وہ شوہر ہیں جس کی زوجہ کو چوتھا مصر عبدالرکاز کی علی اکیلے وہ شوہر ہیں جس کی زوجہ کو عدد سے فقر پیمبر سلام کرتے ہیں علی اکیلے وہ شوہر ہیں جس کی زوجہ کو علی اکیلے وہ شوہر ہیں جس کی زوجہ کو عدب سے فکر پیامبر سلام کرتے ہیں یہ چار مصرے بہت اور ایک خاص سمان فرمائے کہ خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا تیسرا اور چوتھا مصرے بہت اور ایک خاص کی خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا سب سے در حسین پہ آیا نہ جائے گا خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا سب سے در حسین پہ آیا نہ جائے گا تو اس کے لئے لہو کی طہارت کی شرط ہے اس کے لئے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ آلی کا سب سے لگایا نہ جائے گا اس کے لئے کہ اس کے لئے لہو کی طہارت کی شرط ہے اس کے لئے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ آلی کا سب سے لگایا نہ جائے گا باوازے بلند نعرہ سلوات حضرات مہدی جون پوری صاحب حج کے لئے گئے ہیں اس لئے ان کا تاریخ علام میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملازع فرمائیں باوازے بلند نعرہ سلوات بطور خاص دیکھیں کہ جوز علی مرتضی نفس پیمبر کون ہے جوز علی مرتضی نفس پیمبر کون ہے بولو بولو مظہر احصاف دعور کون ہے جو زلی مرتضی نفس پیمبر کون ہے بولو بولو مظہرِ اصافِ دعور کون ہے تو حکم سے جس کے باوزر بلند نارے سلوات کہ حکم سے جس کے پلٹ آئے دوبارہ آفتاب شیر بدورکہ سمان فرمائے کہ حکم سے جس کے پلٹ آئے دوبارہ آفتاب جن لگیدے مار کے مردے کو ڈھوکر کون ہے حکم سے جس کے پلٹ آئے دوبارہ آفتاب زندگیدے مار کے مردے کو ڈھوکر کون ہے تو آپ ایک اثر دشمن ہے دردپا سکتا نہیں کہ آپ ایک اثر دشمن ہے دردپا سکتا نہیں کیا نہیں تجھ کو خبر ساکھی یہ اثر کون ہے آپ ایک اثر دشمن ہے دردپا سکتا نہیں آپ ایک اثر دشمن ہے دردپا سکتا نہیں کیا نہیں تجھ کو خبر ساکھی یہ اثر کون ہے تو جس کے آنگن میں ہیں اتری آیتیں قرآن کی کہ جس کے آنگن میں ہیں اتری آیتیں قرآن کی اے محرک تو بتا دنیا میں وہ گھر کون ہے جس کے آنگن میں ہیں اتری آیتیں قرآن کی اے محرک تو بتا دنیا میں وہ گھر کون ہے تو اس جہاں میں بس محمد کے گھرانے کے سوا بنتے ہیں جس کے وسیلے سے مقدر کون ہے تو کون ہے جس کے کرم سے کھل گیا ہرکا نصیب شییر مدر کھل گیا ہرکا نصیب فتر اسے بے بر کو جس نے ہے دیئے پر کون ہے کون ہے جس کے کرم سے کھل گیا ہرکا نصیب فتر اسے بے بر کو جس نے ہے دیئے پر کون ہے تو اس مطو عEفت میں تکوے میں کرم میں علم میں بطور خاص ملاحظہ فرمائے اسمتو عفت میں تقوی میں کرم میں علم میں جو زلی شہزادی عالم کا ہمسر کون ہے اسمتو عفت میں تقوی میں کرم میں علم میں جو زلی شہزادی عالم کا ہمسر کون ہے تو آیت تطہیر ہے جس کی طہارت پر گواہ کہ آیت تطہیر ہے جس کی طہارت پر گواہ ہے علاجِ زوفِ احمد جس کی چادر کون ہے آیتِ تطہیر ہے جس کی طہارت پر گواہ ہے علاجِ زوفِ احمد جس کی چادر کون ہے تو مرسلِ عظم اٹھیں تعظیم کو جس کے لیے کہ مرسلِ عظم اٹھیں تعظیم کو جس کے لیے مرسلِ عظم اٹھیں تعظیم کو جس کے لیے عزبت و توقیل میں اس کے برابر کون ہے مرسلِ اعظم اٹھیں تعظیم کو جس کے لیے عظمت و توقیر میں اس کے برابر کون ہے تو مکتب بطور رکھا سماعت انمائی کی چھوڑ دے مہدی درِ زہرہ یہ ممکن ہی نہیں بطور رکھا اس کی چھوڑ دے مہدی درِ زہرہ یہ ممکن ہی نہیں اس کو یہ معلوم ہے خاتونِ محشر کون ہے چھوڑ دے مہدی درِ زہرہ یہ ممکن ہی نہیں اس کو یہ معلوم ہے خاتونِ محشر کون ہے بہوازہ بلند نعرے سلوات